اسلام علیکم دوستو دوستو سانس ایڈوانسز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق آج سے ایک لاکھ بیس ہزار سال پہلے موجودہ شمالی سعودی عرب میں انسانوں کے چھوٹے سے گروہ نے ایک جیل کی کنارے رکھ کر پانی پیا اور خوراک تلاش کی اسی جگہ اونٹ بینسیں اور آتی بھی آئے اور آج کے ان جانوروں کے مقابلے میں وہ بہت ہی بڑھے تھے ممکن ہے کہ ان لوگوں نے ان جانوروں کا شکار کیا ہو لیکن وہ یہاں زیادہ نہیں رکھے بلکہ انہوں نے اس جگہ کو لمبے سفر کے پڑھاؤ کے دور پر استعمال کیا وہ منظر نامہ یہ ہے جسے بط کو مشہور جرید سانس ایڈوانسز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے ان سائنس دانوں نے موجودہ سعودی عرب کے سہرائے نفوذ میں انسانوں اور جانوروں کے قدموں کے نشانوں پر تحقیق کی ہے جس سے ان راستوں پر روشنی پرتی ہے جن سے گزر کر انسان افریقہ سے نکلا اور باقی دنیا میں پھیل گیا آج جزیر نومہ سعودی عرب بڑی حد تک وسیع و عریض بے آب و گیا سہرائوں پر مشتمل ہے جو اس زمانے کے انسان کے لیے جان لے وہ صحابت ہوتے ہیں لیکن پچھلے ایک عشرے میں ہونے والی تحقیق سے پتا چلائے کہ ماضی میں ایسا نہیں تھا اور وہ ایک ایسا زمانہ تھا جب سعودی عرب کہیں زیادہ سر سبز و شاداہ تھا یون انسٹی اپ لندن کے سائنس دان اور حقیق کے شریک مصنف ریچرڈ کلارک ورسن کہتے ہیں ماضی کے ایک دور میں اس جزیر نومہ پھائے جانے والے سراؤں کی جگہ گاس کے میدان تازہ پانی کی جینے اور دریاتے یہ نقشپا جرمنی کے میز پلانک انسٹیٹیوٹ کے سائنس دان میچیو سیٹ یورٹ نے دوہزر ستارہ میں اپنی پیشٹی کے تحقیق کے دوران ایک خدیم جیل کی سوکی ہوئی دہ سے دریافت کیے تھے وہ کہتے ہیں نقشپا ایک منفرد قسم کے فاصل شعوات ہیں جو ماضی کی تصویر پیش کرتے ہیں یہ چند گنپوں یا دنوں کی کہانی سناتے ہیں جو دوسرے کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی ان نقشپا کی عمر ایک خاص ٹیکنیک سے معلوم کی گئی ہے جس میں ریت کے چھمکنے والے ذروں پر روشنی پینکی جاتی ہے اور ان سے حاصل ہونے والے توانی ناب کا عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس مقام سے ملنے والے سینگ پروں نقشپا میں سے ساتھ ایسے ہیں جنہیں یقین سے انسانی کہا جا سکتا ہے ان میں سے چار ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دو یا تین انسانوں کے ہیں جو اکٹے سفر کر رہے دیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ نقشپا موجودہ انسانوں کے ہیں نہ کہ کوئی انڈر تال کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اس علاقے میں نی انڈر موجود ہی نہیں تھے اس کے علاوہ ان نقشپا کے سائن سے ان کے مالک کے وزن اور خط کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ بھی جدید انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے سیٹیورٹ نے کہا ہم جانتے ہیں کہ انسان اور جانور اس جیل کے کنارے ایک ہی وقت میں موجود تھے البتہ یہاں سے پتر کے اوزار نہیں ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہاں زیادہ دیر نہیں رکے وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان یہاں پانی لینے آئے تھے اور شاید انہوں نے جانوروں کا شکار بھی یہاں ہی کیا ہو دو سو تین تیس فاصل بھی ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جگہ شکاری جانوروں کی آمادگاہ تھی میکس بلان انسٹیٹیوٹ کے مائیکہ پیٹر کہتے ہیں ہاتھیوں اور دریائی گوڑوں جیسے بڑے جانوروں کی موجودگی اور گاز کے کھلے میدانوں پانی کے زخیروں کی موجودگی کی وجہ سے یہ مقام افریقہ سے نکل کر ایشیا آنے والے انسانوں کے لیے خاصا پرکشش رہا ہوگا اسی کے ساتھ ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ